بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم سمندر میں موجود انسانوں کا پھیلائے ہوا کورا نہ صرف انسانوں بلکہ کئی سمندری جانوروں کے لیے بھی مستقبل قریب میں جان لیوہ بن جائے گا بعض جانوروں کے لیے تو یہ کورا آج بھی جان لیوہ ہی ہے ایسی ہی کہانی اس کچھوے کی بھی ہے جس کا جسم ایک پلاسٹک کے رنگ میں پھنس گیا جب انیس سال بعد اس کے جسم سے اس رنگ کو کاٹ کر اس کا ایکسرے کیا گیا تو ہر کوئی حیران رہ گیا بحر القاہل میں سائنسدانوں کے ایک ٹیم سمندری جانوروں پر تحقیق کر رہی تھی پانی میں جب ایک گروپ نے گھوٹا لگایا تو ان کو ایک کچھوے کی طرح کی چیز پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئی پہلی نظر میں تو ان سائنسدانوں کو یہی لگا ہوگا کہ یہ کوئی ایسی نسل ہے جس کو انسانوں نے آج تک نہیں دیکھا جب وہ کوشش کر کے اس کچھوے کے پیچھے گئے تو انہیں جلد ہی سمجھ آگئی کہ یہ کچھوہ عام کچھووں کی طرح ہی ہے لیکن انسانی ظلم کے باعث اس کا جسم اس طرح کا ہے ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور جب قریب سے اس کو دیکھا تو ان کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کچھوے کی کمر پر ایک پلاسٹک کا رنگ چڑھا ہوا ہے ان لوگوں کو یہ بات کوئی بھی صحیح طور پر نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ رنگ اس کچھوے کے جسم پر کیسے چڑھا لیکن ایک بات بالکل واضح تھی کہ یہ کام کسی انسان کا ہی ہے ان کے مطابق دیگر پلاسٹک کے کڑے کے ساتھ یہ رنگ بھی سمندر میں پھینک دیا گیا ہوگا اور جب یہ کچھوہ چھوٹا بچہ ہوا ہوگا تو اس وقت یہ رنگ اس کی کمر پر چڑھ گیا ہوگا یقیناً اس نے اس رنگ کو اپنے جسم سے اتارنے کی بہت کوشش کی ہوگی لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا اب اس کو ساری عمر اس رنگ کے ساتھ گزارنا تھا عام طور پر جیسے کچھوے آپ نے دیکھی ہوں گے یہ کچھوہ ان تمام سے مختلف تھا اور اس کی کمر بے حد پتلی تھی وقت دوزرتا گیا اور کچھوہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا اور اب وہ کسی بھی طرح اس رنگ سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اور اس کا جسم اس رنگ کے حساب سے بڑا ہونا شروع ہو گیا کچھوہ زندہ طور حال لیکن اس کا جسم دیگر کچھووں سے مکمل طور پر مختلف بن چکا تھا ایکس رے کرنے پر سانسدانوں کا پتا چلا کہ اس کے جسم کے اندرونی حصے دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں سانسدانوں کو جب یہ پتا چلا تو ان کو بھی بہت دکھ ہوا کیونکہ یہ بات انسان اپنے وہمہ گمان میں بھی نہیں لاسکتا کہ اس کچھوے نے کیا کچھوے نے کیا کچھوے کیا ہوگا آج اب یہ کچھوہ ان لوگوں کو ملا تو اس کی عمر تقریباً انیس سال کی تھی اور تقریباً انیس سال اس نے عذیت کی زندگی گزاری تھی ان انیس سالوں میں کچھوے کا جسم اس پلاسٹک کے رنگ میں بند رہا ان لوگوں نے اس رنگ کو کار تو دیا لیکن آج بھی اس کا جسم ویسا ہی ہے اس کو ہونے والے نقصان کی کسی بھی طرح تلافی نہیں کی جا سکتی اس کچھوے کو ان لوگوں نے اب ایک الگ جگہ رکھا ہے تاکہ شاید اس کے جسم کے حصے کچھ بہتر ہو سکیں لیکن ایکسری میں نظر آنے والے اس کے جسم کی آزاد اس طرح سے دو حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں اس حساب سے اس کچھوے کے جسم کی آزاد کا ایک بار پھر سے اپنی جگہ پر آ جانا ایک بہت مشکل اور لمبا عمل ہے یقیناً یہ ان لوگوں کے لئے ایک بہت ہی اہم سبق ہے جو کہ کودے کو اس کی مقصود جگہ میں پھینک دینے کے بجائے ہر اس جگہ پھینک دیتے ہیں جہاں ان کا دل کرتا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ